ہلو ڈیئر اسٹوڈینٹس بیلکم ٹو مائی پرو ٹیک چینل تو آج ہم یہاں پر لے کر کے آئے ہیں آپ کو سم اسپیسل پرپس ڈائیوڈ کے انترگت آتا ہے ایک ڈائیوڈ ہوتا ہے بیر ایکٹر ڈائیوڈ بیر ایکٹر جو ہے دو برڈوں کو ملا کے ایک برڈ بنایا گیا ہے بیریابل کیپسٹر ڈائیوڈ اس کو بیریابل کیپسٹر ڈائیوڈ کو سوٹ میں ہم بیری کیپ ڈائیوڈ بھی کہہ سکتے ہیں تیسرا نام اس کا پیپر میں آ سکتا ہے کس نام سے بالٹیج بی بی سی جس کو ہم نے سوٹ میں لکھا بالٹیج بیریابل کیپسٹر ڈائیوڈ بالٹیج کو بیری کریں گے تو کیپسٹر اس کا چینل ہوگا چوتھا ہے ٹیوننگ ڈائیوڈ یہ اس کے اپلیکیشن کے رسپیکٹ میں اس کا نام رکھا گیا ٹیونڈ سرکیٹ میں ہو جھگیا ہے ہوتا ہے اس کا اس لیے ٹیوننگ ڈائیوڈ بھی اس کو بولتے ہیں تو اس میں بیسیکلی کیا کام آتا ہے کہ ڈائیوڈ جو ہوتا ہے اس میں کچھ کیپسٹر کے گن پائے جاتے ہیں اس لیے یہ جو ہے کیپسٹر پر ڈیپینڈنٹ ڈائیوڈ ہے اس میں ہم میس جو بھی ڈائیوڈ آپ نے پڑھا تھا سمپل پی این جنگسن ڈائیوڈ اس میں کیپسٹر کے بھی گن پائے جاتے ہیں یسی کیپسٹر کے گن کو دھیان میں رکھتے ہیں میں سٹڈی کرتے ہیں تو اس میں کیپسٹر آتی ہے ایک اوشی کو بولتے ہیں بیری کیپ ڈائیوڈ، بیری ایویڈ ڈائیوڈ اور بولٹیج پر انپور بولٹیج جو دیتے ہیں اس کے بولٹیج پر ڈیپینڈ کرتا ہے اس کا کیپسٹر آنس اس لیے اس کو بیسیکلی چار ناموں سے جانا جاتا ہے اس ڈائیوڈ کو پڑھنے کے پہلے آپ کو سب سے امپورٹن چیز ہے کیپسٹر کے بارے میں جنرل آئیڈیا ہونا چاہی ہے تبھی اس کو پڑھنے میں آپ ہاتھ ڈالیں کیپسٹر کیا ہوتا ہے اے انٹر کی فیجیکس میں پڑھے ہوں گے کیپسٹر میں بیسیکلی تین چیزیں ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے پوسٹیو پلیٹ نیگیٹو پلیٹ اور ان دونوں پلیٹوں کے بیچ میں ڈائیوڈ کونسٹرنٹ ہوتا ہے جیانسے ہم بناتے ہیں یہاں پر ایک پلیٹ اے ہوتی ہے یہاں پر ایک ٹبنن نکال لیتے ہیں یہ دو پلیٹیں ہیں اور اے پلیٹ پر پلیس پلیس ہوتا ہے اس کو پوسٹیو پلیٹ بولتے ہیں دوسری پلیٹ پر نیگیٹو چارج ہوتا ہے اس لیے اس کو نیگیٹو پلیٹ بولتے ہیں پوسٹیو پلیٹ نیگیٹو پلیٹ ایک ٹبنل یہاں پر ایک ٹبنل یہاں پر اور ان دونوں پلیٹوں کے بیچ میں ڈائیوڈ کونسٹرنٹ ہوتا ہے جو یہ مٹیریل ہوتا ہے ڈائیوڈ کونسٹرنٹ ہوتا ہے جس کسی مٹیریل سے پیپر مائی کا سہرے میں جس سے بھی بنا ہوگا یا سہمی کرنگ مٹیریل میں بھی کیپیسٹرنٹ آئے گی تو اس کو بولتے ہیں ڈائیوڈکٹرک کونسٹرنٹ یہاں پر جو ان دونوں پلیٹوں کو بیچ میں ہوتا ہے اس میں جو ایک کونسٹرنٹ بیلو ہوتی ہو اس مٹیریل کی بیلو پر ڈپین کرتی ہے ڈائیوڈکٹرک کونسٹرنٹ کتنا ہوگا تو کیپیسٹرنٹ میں بیسیکلی تین چیزیں ہیں دو پلیٹ ہیں ایک پوسٹیو بیچ میں ڈائیوڈکٹرک کونسٹرنٹ ہے یہ جنرل آئیڈیا ہو گیا کیپیسٹر کا یہ کیا ہے آپ کا کیپیسٹر اگر اتنا آپ کو پتا ہے تو اب آپ کو آپ اس ڈائیوڈ کو پر سکتے ہیں آپ کوشن اٹھتا ہے کہ یہ ڈائیوڈ میں یہ گڑھ کہاں سے آتے ہیں اسی چیز کو سمجھنا ہے جو ڈائیوڈ ہوتا ہے ڈائیوڈ تو ہم یہاں پر لکھیں بیرک پر ڈائیوڈ یہ اسپیسلی ڈیجائنڈ پی این جنگسن ڈائیوڈ اسپیسلی ڈیجائنڈ کیا جاتا ہے اس کے کیپیسٹرنس کو دھیان میں رکھنے کے لیے اسپیسلی ڈیجائنڈ کیا جاتا ہے یہ سمپل پی این جنگسن ڈائیوڈ ہی ہوتا ہے سیمی کنڈکٹر مٹیریل سے بنتا ہے بیرک پر ڈائیوڈ اس سیمی کنڈکٹر اس سیمی کنڈکٹر سے بنتا ہے بولٹیج ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے بولٹیج پر ڈیپینڈ کرتا ہے بیریابل کیپسٹرنس ڈائیوڈ اس میں بولٹیج پر ڈیپینڈ ہونے والا بیریابل کیپسٹر آتا ہے اسی کو بولتے ہیں بولٹیج بیریابل کیپسٹر ڈائیوڈ بی کین یوز بولٹیج ڈیپینڈنٹ بی کین یوز بولٹیج ڈیپینڈنٹ بیریابل کیپسٹر یہاں پر اس کا جو یوز ہوتا ہے بولٹیج بیری کرنے پر اس پر کیپسٹرینس چینج ہوتا ہے اسی رسپیکٹ میں اس کا یوچ کیا جاتا ہے سب سے پہلا پوائنٹ آتے ہیں اس میں ہیڈنگ آتی ہے کنسٹرکشن کنسٹرکشن میں ہم نے بتایا ہے اسپیسلی ڈیجائنڈ ہوتا ہے کنسٹرکشن ہیڈنگ ڈالیں گے تو یہی پوائنٹ لکھ دینا ہے جو یہاں لکھاتا ہے اسپیسلی ڈیجائنڈ سیمی کنڈکٹر ڈائیوڈ ہوتا ہے سمپل پی اینڈ جنگسن ڈائیوڈ ہوتا ہے بنتا کیسے ہے دیکھئے یہ آپ نے ڈائیوڈ پڑھا ہوگا پی اینڈ جنگسن ڈائیوڈ یہ پی ٹائپ مٹیریل ہوتا ہے یہ اتنا اینڈ ٹائپ ہوتا ہے یہ ایک طرف اینڈ ٹرمیل ہوتا ہے یہ کے لکھا ہے کیتھو ٹرمیل کے لیے ان دونوں کے بیچ میں جہاں پر پی اور اینڈ ملتے ہیں وہاں پر ایک جنگسن بن جاتی اس لیے اس کو بولتے ہیں پی اینڈ جنگسن ڈائیوڈ اب اس میں بات آتی ہے کہ اس میں یہ گناہ آتے کہا ہے پی کا مطلب کیا ہوتا ہے پی کا مطلب پوشٹیو ہوتا ہے اینڈ کا مطلب نیگیٹیو ہوتا ہے اب یہ پوشٹیو کیوں کہا جاتا ہے یہ جو آئینز ہوتے ہیں یہاں پر پیلیس آتا ہے یہ کہاں سے آتا ہے یہ سمجھنا ہوگا یہاں پر بھی پیلیس تھا ہم نے یہاں پر ٹول بنایا ہے سب پر پیلیس پیلیس ہے یہاں پر سب پر اینڈ ٹائپ ہے تو یہاں پر الیکٹرون ایکسٹرہ ہوتا ہے ڈوپنگ کرنے سے ہی آتے ہیں الیکٹرون ایکسٹرہ ہوتا ہے اینڈ ٹائپ میں الیکٹرون میجورٹی کیریئرز ہوتے ہیں یہ تین جو ہیں جنگسن کے پاس جو ہوتے ہیں جنگسن کے پاس جو چارج ہوتا ہے اس پر الیکٹرون ہوتا ہے اور اس پر ہول ہوتا ہے جب الیکٹرون اس جنگسن کو پار کر کے اس کے پاس جاتا تو یہ کر لیتا ہے کہ recombination recombination means ہوتا ہے پناہ ملان پناہ ملان کیسے بولتے ہیں جب الیکٹرون کہیں سے گیا تھا balance band سے conduction band میں تو جہاں سے الیکٹرون گیا تھا وہاں پر hole چھوڑ کے گیا تھا holes بولتے ہیں خالی جگہ جہاں کچھ نہیں ہوتا ہے خالی جگہ جہاں سے الیکٹرون ہٹتا ہے وہاں پر ایک hole بولتے ہیں اسی کا نام hole ہے اور اس پر ایک چارج آ جاتا ہے الیکٹرون پر ہوتا ہے negative charge 1.6 into 10 to the power minus 19 کولام تو جو ہول ہوتا ہے اس پر بھی اتنا ہی چارج ہوتا ہے لیکن وہ پوشٹیگ ہوتا ہے اس لیے جب جنگسن یہ جنگسن ہے اس جنگسن سے جب یہاں سے الیکٹرون یہاں موگ کرے گا اور جب اس کے پاس جاتا ہے تو یہاں پر جو ہے ریکومبینیشن کر لیتا ہے اس لیے تین الیکٹرون تین آئین سے یہاں پر یہ والا الیکٹرون نے جو ہے ریکومبینیشن کر لیا جب ریکومبینیشن کر لیتا ہے تو الیکٹرون اور ہولس دونوں کہیں جو ہے آپ کا ختم ہو جاتا ہے چاہم تو یہاں سے لے کے یہاں پر تین نے کر لیا جو جنگسن کے نئی ریسٹ ہیں ان تین نے کر لیا دھیان سے سمجھے گی اس بات کو تو یہاں پر کوئی چارج نہیں بچا ہے ان کے اوپر نہ اس کے اوپر نہ اس کے اوپر تو اس کو بولتے ہیں ایموبائل چارج کے رئیئے سے ایموبائل ایموبائل کا مطلب جو موب نہیں کرتا ہے یہاں پر جن پر پلس کا چارج جن پر immature چارج ہے یہ بھی موبائل چارج چارج ہے لیکن جنگسن کے پاس جہاں کا Task chord ختم ہو گیا ہے recombination کرنے کی بجائی سے اس کو بولتے ہیں ایموبائل جو موب نہیں کر سکتے موبائل کا مطلب جو موب نہیں کر سکتے اسی کو بولتے ہیں اسی کو بولتے ہیں ہم کیا ڈیپلیسن لیئر ڈیپلیشن لیئر بولتے ہیں اس کو ڈیپلیشن لیئر یہاں سے لے کے یہاں تک کی بات کر رہے ہیں ہم جہاں پر یہ تیس لائن کھیچی ہم نے ڈوٹ ڈوٹ لائن یہ ہے ڈیپلیشن لیئر کلیئر ہے تو یہ ڈیپلیشن لیئر ہوتی ہے جو اسی کو یہ جو ہے ڈائیلیکٹک مٹیل کی طرح بیہب کرتی ہے دیکھیں کیپسٹر کیسے ڈائیوڈ کا اندر کیسے کیپسٹر آتی ہی اسی کو ہم سمجھا رہے ہیں کہ ایک ہوتی ہے پوسٹیو پلیٹ ایک ہوتی ہے نیگیٹیو پلیٹ اب اس میں پوسٹیو پلیٹ کہاں ہوتی ہے جتنے ایریہ میں جتنے ایریہ میں یہ جو ہے پلس پلس چڑھے ہوئے ہیں یہ کہلاتی ہے کام کرتی ہے جیسے پوسٹیو پلیٹ ہو اور جیس پر مائنس مائنس بچے ہیں ان ٹائپ میں یہ کہلاتی ہے نیگیٹیو پلیٹ جو ڈیپلیشن لیئر آیا ڈیپلیشن لیئر پر ایموبائل چارج کے اریر سے وہ ڈائیلیکٹک مٹیٹ گیل کا کام کرتے جو یہاں پر ڈائیلیکٹک مٹیٹ گیل جو کیپسٹر میں ہوتا ہے یہ تو بیسک آئیڈیا آپ کو اتنا پتہ ہونا چاہیے پہلے تو اب کیپسٹر میں ایک گھڑ کہاں سے آگئے دیکھیں تینے چیزیں مل گئیں اس کے ڈائیوڈ کے اندر ڈائیوڈ میں تینوں مل گئیں یہ پہلے 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 پہ دائی الیکٹرک کونسٹینٹ کا تو یہاں پر میں لکھ سکتا ہوں کہ کیا ہے دائی الیکٹرک کونسٹینٹ کونسٹینٹ ہوتا ہے دائی الیکٹرک کونسٹینٹ کونسٹینٹ جو کیپسٹر میں ہوتا ہے جو یہ بھالا تھا تو کیپسٹر میں دیکھی پوشٹو پلیٹ مل گئی آپ کو نیگٹیو پلیٹ مل گئی اور ڈائی الیکٹرک کونسٹینٹ بھی مل گیا یہاں پر آپ کا ڈائیوڈ کے اندر ہے اس لیے یہاں پر ہو گیا اینورڈ یہاں پر ہو گیا کیتھوڑ کلیر ہے تو یہ جو کیپسٹر جیسا تھا یہاں پر ڈائیوڈ کے اندر بھی ہمیں مل گیا اسی چیز کی سٹڈی کرتے ہیں اسی کو بولتے ہیں کیپسٹر ڈائیوڈ کے اندر کیپسٹر کے گون پائے جاتے ہیں اسی لیے یہ ہیڈنگ بنی ہے اب یہ ڈائیوڈ میں جو کیپسٹر ہوتا ہے اس کا جو ہے اسڈائیوڈ کا سیمبل کیاți تکا ہوں آپ جانتے ہیں ایسا ہوتا تھا یہاں پر آنورڈ ہوتا تھا تو یہاں پر ہم نے وہی کیا یہ آنورڈ ہے یہ کیثور ہے ہم نے دیکھی جیسا یہ بنا تھا یہاں پر بنا لیا صرف اس میں کیا چینج کیا ہے آپ کیپسٹر کا سیمبل ایسا ہوتا ہےichoشٹر کا سیمبل ایسا ہوتا ہے تو ہم نے اسی ڈائیوڈ میں کیا کیا یہاں پر اسپیس چھوڑا اور یہ ایک لائن اور کھنچ دی تو اے والا یہاں پر ڈائیوڈ بن گیا یہاں پر کیا تھا اینورڈ یہاں پر تا کیتھوڈ یہاں پر لگ دیا ہم نے اے اور یہاں پر لگ دیا کہ اینورڈ اور کیتھوڈ تو یہاں پر یہ تو ڈائیوڈ کا سمبل ہے کیاپسٹر کا بھی آ گیا کیونکہ ڈائیوڈ بھی بنانا ہے کیاپسٹر بھی بنا بلکہ سیمبل کے ایسا تو جیسے ہم ریجسٹینس بنائیں اگر ایسی لائن کھیجنے تو وہ بیریابل ہو جاتا ہے کم بڑھ ہونے بلا تو اس میں ہم یہاں پر اس میں ایسے ایک ایرو لگا دیتے ہیں یہ بن گیا ہے کیا بن گیا ہے یہ بن گیا ہے سیمبل سیمبل بن گیا ہے کس کا بیریکٹر ڈائیوڈ کا بیریکٹر ڈائیوڈ کا سیمبل ہے کیا سی بنا ہے سب چیزیں اسپسٹ ہیں ایک ڈائیوڈ بنایا کیپسٹر بنایا اس کو ایک ایرو لگا دیا بیریابل ہو گیا کس پر ڈیپینڈ کرتا ہے بیریابل اس کو سمجھنا ہوگا آپ کوششن اٹھتا ہے کہ اس کی جو کنسٹرکشن تو ہو گیا کنسٹرکشن بن گیا یہ بن گیا اور یہ سیمبل بھی بن گیا آپ کا بیریکٹر ڈائیوڈ کا ابھی اس میں جتنی ہیڈنگ ڈالی تھی جسا بھی بلکہ اسپسٹ ہوگی اس کے بعد آتے ہیں بائسنگ ہیں بائسنگ میس ہوتا ہے کی اس کا ایوچ کیسے کریں گے بیٹری سےきسے کنیکشن کریں گے سرکیٹ میں اس کا کس بائس ٹھوڈ بائس میں ریمرس بائس میں کیسے کنیکشن کریں گے وہ دیکھنا ہے ہم ہے تو دیکھیں بہت سیمبل سی بات ہے دیکھ دیکھیں اس ڈائیوڈ کو ہم جب بھی ایوچ کریں گے ہمیسہ اس کو کیس میں ایوچ کرتے ہیں اس کو ریورٹس وائس میں ایوچ کرتے ہیں تو اے والا جو اے والی ٹائنگل ہوتا ہی پی ہوتا ہے اے والا ہونے اے والا جوہیں اے والی جوہون سٹر میں ہوتی ہے پوسٹیوکا سات�� آپوجیڈ کننیکسن کر دیئے پ کو ان ن کو پی سے اس کا مطلب ہو گیا ریورس وائیرز یہاں پر لگا دیا ایک بیٹری بیٹری میں بولٹیج ہوگا بولٹیج ہوگا تو بی میں آر بھی لے کا آر کا مطلب ریورس وائیرز بی آر ریورس وائیرز بولٹیج مینز ہم نے کیا سیکھا بائیسنگ میں ڈائیوڈ کو ہمیسا بیریکٹر ڈائیوڈ کو ہمیسا ریورس وائیس میں ہی ہم سرکٹر میں یوچ کرتے ہیں فور ورڈ بائیس میں اس کو کبھی یوچ نہیں کیا جاتا ہے اس لئے ہم نے یہاں پر لکھیا بیریکٹر ڈائیوڈ آر ویج کنیکٹیٹ این ریورس وائیس آر ویج میں اسے ہمیسا ریورس وائیس میں ہوج ہوگا تو بائیسنگ کی انترگات ہم نے یہ سرکر بناتی ہے بیٹری لگا کے ریورس وائیس میں اب آتی اس کی ورکنگ بہت سنپل ہے اس کی بہت ہی سنپل ہے یہ کہ کونسپٹ کلیر ہوگا ورکنگ میں کیا لکھا پی ریجن ایکس ایجے پوسٹو پلیٹ پی ریجن کون سا اے بھالا جو یہاں پر ہم نے سمجھا تو ہی لکھا ہے پی ریجن ایکس ایجے پوسٹو پلیٹ جو یہاں بتایا تھا پوسٹو پلیٹ ہوتی ہے این سیکنڈ سینٹنس ہے این ریجن ایکس ایج نگیٹو پلیٹ تو این ریجن جو اے تھا اے نگیٹو پلیٹ کا کام کرتا جو یہاں تھا این تیسر سینٹر ڈپلیسن ریجن ڈپلیسن ریجن کون سا ایموبائل چارج کے ایجے سب یہ ابھی بتائے تھے یہاں پر موب کرنے پر چارج ختم ہو گئے اس کا پوسٹو ختم ہو گئے اس کا نگیٹو جو اوپر لگے تھے پلیس مائنس تو وہ ختم ہو گئے ہیں کیونکہ اس نے کیا ریکومبینیشن کر لیا تھا تو یہ ہو گئے ہیں آپ کے کیا ایموبائل چارج کے ایجے ہم نے بریکٹ میں لکھ دیا ایک جام میں یہ ڈپلیسن ریجن جو ڈپلیسن لیئر بنی تھی ڈپلیسن ریجن یا جو ہے ایموبائل چارج کے ایجے ڈائی الیکٹک مٹیریل ڈائی الیکٹک مٹیریل کا کام کرتا ہے اس کو سیمی کننکٹر مٹیریل ڈائی الیکٹک سیمی کننکٹر مٹیریل کا کہہ سکتا ہے یہ کونسٹینٹ ہوتا ہے لیکن یہ کونسٹینٹ ہوتا ہے اس مٹیریل بھر کے لیے کلیئے رہے یہ ٹمینس ڈائیوٹ ایکس ایج اے کیپیسٹر جب اس میں پوسٹو پلیٹ بن گئی نیگیٹیو پلیٹ کا کام کرا ڈائی لیکٹک مٹیریل بھی آ گیا تینوں چیزیں آ گئی ہیں اس کا مطلب ہے یہ ڈائیوڈ ایک کیپیسٹر کی طرح بھی ہے پر نیکس سینٹینس اب لاسٹ لکھا ہے ہم نے دس ٹانجیسن کیپیسٹینس ایک جیسٹ ایڈ پی این جنگسن ڈائیوڈ جو ڈائیوڈ میں جو کیپیسٹرینس آتی ہے یہ ہاں پر ایک ٹانجیسن کیپیسٹرینس ہوتا ہے ٹانگیسن کیپیسٹرینس کا ایک فورمولا ہوتا ہے CT equal to epsilon A upon WD CT equal to epsilon A upon WD یہاں پر چار ترمایاں چاروں کو سمجھنا ہے C کیا ہے کیپسٹر T کیا ہے transition کیپسٹر T کیا ہے transition کیپسٹر T کیا ہے اس لیے CT سیمبل لے لیا ہم نے کچھ لوگ اس کو سب C لکھتے ہیں ہم نے CT لکھا transition کیپسٹر T اس پر لکھے دو طرح کی کیپسٹر T کیا ہوتی ہے diffusion کیپسٹر T کیا ہوتی ہے transition کیپسٹر T کیا ہے لیکن ہمیں یہاں پر جو ہے جب یہ diode آتا ہے اس میں transition کیپسٹریں behind اس کا use آپ دیکھیں گے تو جب ہم نے وہاں کا ویڈیو بنایا ہے تو اس میں دونوں چیزیں ملیں گی ڈائیوڈ کیپسٹر T کا八 K جب ہتا ہے تو CT equal to epsilon A upon WD اب CT تو آگئ shoot transition کیپسٹریں ہم نے یہاں پر لکھا ہے A epsilon کیا ہوتا ہے permitivity یہاں پر لکھا ہے A epsilon equal to permittivity of dialectic material جو یہاں پر semi- frosted material کی Really جو ہے آپ جو پرمیٹی بھی کہہ سکتے کیونکہ سیمیکنڈک مٹیریل سے بنا تھا تو اس کی پرمیٹی بیٹی کہہ سکتے ہیں یا ڈائیلیکٹر مٹیریل کی پرمیٹی بھی یہاں لکھ سکتے ہیں یہاں پر جو ہے پرمیٹی بیٹی جو لکھا ہے ڈائیلیکٹر مٹیریل کی بھی لکھ سکتے ہیں یہاں پر جو یہ لکھا ہے یہاں پر ہم یہ بھی لکھ سکتے ہیں پرمیٹی بیٹی سیمی کنڈکٹر مٹیریل کے لیے کونسٹینٹ ہوتا ہے یہی بھر کونسٹینٹ ہوتا ہے یہ کیا ہے جو یہاں پر یہ آیا فرمولا میں اے یہ ہے کروس سیکسن ایریا جو ڈائیوڈ بنا تھا اس کا کروس سیکسن ایریا اس کی لمبائی چونڈائی کتنی ہے تھکنیس کتنی ہے اس کی بیت کتنی ہے اس پر ڈپین کرے گا یہ کروس سیکسن ایریا اے ڈبلو ڈی ڈبلو بیت ہوتی ہے بیت کو بولتے ہیں ڈبلو بیت ڈبلو ہوگی اور ڈی کیوں لکھا ہے کیونکہ ڈیپلیشن لیئر بالا تھا بیسی ب�� آ herramient which will Vegas ڈیپ لیئر بیسی کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں جہاں ڈسٹینٹ ڈیسٹینٹ ڈیسٹینٹس بیٹوین اسی کو لکھ سکتے تھے ROY10 ڈیسٹینٹس ڈیسٹینٹس بیٹوین کتنا between positive and negative ڈیسٹینس کتنی ہے جو یہ دو پلیٹیں ہوتی ہے اس کی کیپسٹر کی کیپسٹر دونوں کی ڈیسٹینس پر ڈیسٹینس کتنی ہے پلیٹوں کی ڈیسٹینس کتنی ہے اس پر ڈیوڈ کی یا کیپسٹر کی ڈیسٹینس ڈیسٹینس ڈیپینڈ کرتی تو ڈیوڈ ڈی ہے یہ جو یہاں پہ لکھاتا ہے چاڑھ ٹن کھچھا کروں کے فل فرم لکھ دینے یہ آپ کو کیا ہے بلکک اس پر سمجھ میں آ گیا ہوگا اب یہاں پر دھان سمجھنا ہے کہ ڈیوڈ کو ہم نے جوڑا ہے ڈیوڈ سوائیس میں ڈیوڈ سوائیس میں ابھی یہاں سے لے کے یہاں تک ڈیپلیشن لیئر تھی اب کہاں تک پہنچ گئی ڈیپلیشن لیئر اگر اس ریبرس بائیس بولٹیج کو تھوڑی سا بڑھائیں گے تو یہ دیکھئیے یہ الیکٹرونز ہیں جو یہاں پر اس کے اوپر یہ باٹری کے پلیس ٹرمینل کی طرح پر ٹریک ہو جائیں گے تو جنگ سن سے دور بھاگیں گے یہاں پر ہے نگیٹیو ٹرمینل بیٹری کا تو یہ ادھر سے ادھر کو بھاگیں گے الیکٹرونز سے ادھر کو بھاگ جائیں گے جنگ سن سے دور اور ہول سے ادھر سے ادھر کو جو ہے ہو جائیں گے تو یہ ڈیپلیشن لیئر کتنی ہو جائے گی یا ہو ڈیپلیشن لیئر کی چونڑائی بڑھ جائے گی اور ڈیپلیشن لیئر چونڑائی بڑھنے کا مطلب کیا کیا بڑھ گیا آپ کا ڈبلو ڈی ڈبلو ڈ بیٹ آف ڈیپلیشن لیئر چونڑی ہو گئی کس سے ریبرس وائیس بولٹیج ڈیپلیشن لیئر کی چونڑائی بڑھ جائے گی ہول سے ادھر کو کھچ گئی نیگیٹیو ٹرمال کی بجائے سے پیلیش کی بجائے سے اپوزیٹ چارج اٹریٹ کرتے ہیں اس پرنسپل پر تو یہ ڈیپلیشن لیئر جو اتنی تھی پہلے یہاں تک اب ڈیپلیشن لیئر اتنی ہو گئی جو گرین لائن ہم نے کھینچ دی ہے کلیئر ہے تو ڈیپلیشن لیئر ڈیو ڈی کی بیلو بڑھ گئی ایدی ڈیو ڈی یہ ہے اور ڈیو ڈی کی بیلو اگر انکریج کرے گی ایدی ہم بولٹیج انکریج کریں گے تو ڈیو ڈی انکریج کرے گا ہی ہم نے لکھا now if b r ریبرس وائیس میں جو بولٹیج لگایا ہے ڈیوڈ میں جو ریبرس وائیس میں بولٹیج بی آر اوپر کوئی ارو کہاں گا ڈیو ڈی انکریج اوپر کوئی ارو انکریج نیچے کوئی ارو ڈکریج if b r انکریج then w ڈی انکریج تب ایدی بولٹیج بڑھائیں گے تو ڈیپلیشن لیئر کی چوڑہ ہی بڑھے گی جب چوڑہ ہی بڑھے گی تو ڈیو ڈی بڑھے گا جب ڈی بڑھے گا تو اس فورمولا میں ڈیو ڈی نیچے ہے ڈیانومینیٹر میں ہے یا ہر میں ہے جب اس کی بیلو بڑھ جائے گا تو اس کو ڈیو آپڈ کریں گے تو اس کی بیلو ٹوٹل کما آئے گی تو سی ٹکی بیلو کیا کر جائے گے ڈکریج کر جائے گی means یہاں پر یہ نسکس نکلا یہاں پر یہ نشکس نکلا یعنی بولٹیج آپ انکریج کریں گے تو کیپسٹینس ڈکریج کریں گی سی ٹی سی ٹی ڈکریج تین چیزیں یہاں پر والٹیج ہے ویٹ ڈی دی ہے اور تیسرا ہے سی ٹی تین چیزوں میں اے بڑھے گا اور و دی بڑھے گا سی دی سی بات آپ سمجھ سکتے ہیں یہاں دی ریورس وائس بولٹیج کو بڑھائیں گے تو ڈائیوڈ کی کیپسٹینز کم ہوگی ریورس وائس بولٹیج بڑھائیں گے تو ڈائیوڈ بڑھے گا ڈائیوڈ بڑھے گا تو بڑی سنکھیا سے جب بھاگ دیں گے اسی سنکھیا میں تو اس کی بیلو کم آئے گی تو سی ٹی کی بیلو کیا ہوگی ڈائیوڈ کیپسٹینز کی بیلو ڈیکریج کرے گی میس بولٹیج بڑھا رہے ہیں تو کیپسٹینز ڈیکریج کر رہی ہے اور دوسری چیز کیا بولٹیج اگر ڈیکریج کر رہے ہیں یعنی بولٹیج ڈیکریج کریں گے جو ڈیپلیشن لیئر اتنی چونڈ ہی تھی جو یہ اٹریکشن بڑھا تھا اس کی وجہ سے اگر اس کی بیلو گھٹائیں گے تو ڈیپلیشن لیئر کی چونڈ آئی بھی کم ہوگی تو اے ڈبلو ڈی کی کیا ہوگی بیلو اے کم ہوگی جب اے ڈبلو ڈی کی بیلو کم ہوگی دیکھیں نا بولٹیج ڈیکریج کیا تو ڈبلو ڈی بھی ڈیکریج کرے گا نیرو ایرو لگا ہے سو سی ٹی انکریج سی ٹی انکریج کیا ہو جب اس کی بیلو کم ہوگی تو کیپسٹینس بھی انکریج کر جائے گی سی ٹی انکریج کر جائے گی تو یہ اصلی برکنگ یہاں پر جو لکھی ہے یہ بہت اچھی برکنگ ہے یہاں پر تین پانٹ لکھیں اس سے ہمارا یہ نیسکرس نکلا ہے کہ اید ہی انپوٹ بولٹیج کو بیری کریں گے جو ریورس و آئی سم بی آر کو اگر آپ بیری کریں گے تو ڈائیوڈ کی کیپسٹینس بیری ہوگی بولٹیج بیری کرنے سے کیپسٹینس بیری کرے گی اس لیے اس کو بولتے ہیں بیریبل کیپسٹر ڈائیوڈ بیر ایکٹر دو بڑوں سے ملا بیریبل پلس کیپسٹر سے بڑ بنا بیر ایکٹر ڈائیوڈ ڈائیوڈ صحیح نکل کے آئے اس لیے ڈائیوڈ لگا ہے بیری لیا ہے بیریبل والا بھی سی اے پی لکھا ہے کیپسٹر والا اس لیے بیریبل کیپسٹر بیری کیپسٹر میں لکھتے ہیں اس نام سے بھی پیپر میں کوشن چھپ سکتا ہے یہ آیا بی بی سی بی بی سی ابھی ہم نے یہاں پر سمجھایا بولٹیج بیریبل کیپسٹر بولٹیج کو بیری کریں گے تو کیپسٹر بیری کرے گی اس لیے اس کو بولتے ہیں بی بی سی ڈائیوڈ بولٹیج بیریبل کیپسٹر بولٹیج کو بیری کرنے سے اس کی کیپسٹر بیری کرتی ہے اس لیے اس کو بولتے ہیں بولٹیج بیریبل کیپسٹر ڈائیوڈ بیریبل کیپسٹر ڈائیوڈ سوٹ میں بی بی سی ہم نے یہاں پہ لکھ دیا یہ ہے اس کی ٹوٹل ورکنگ کلیر ہے تو یہ تو ہو گئی ورکنگ آپ کی اب آتی یہ بات ورکنگ میں ہمیں اس کا کیا کرنا گراپ ہیچنا چاہیے تو یہاں پہ لکھا کرکٹر اسٹس آف بیریکٹر ڈائیوڈ یادی بیریکٹر ڈائیوڈ کو کرکٹر سے کھینچنا ہے تو ہمیں کس کے بیچ میں کھینچنا دو چیزیں آئی تھیں ابھی بولٹیج اور کیپسٹر بولٹیج ہے بی آر ریبرس وائس میں جو لگائی تھی بیٹری ہم نے اور کیپسٹر ہے ٹانجیسن کیپسٹرینٹ سیٹی تو دو بیچوں کے دو چیزوں کے بیچ میں ہی کیپسٹر جو ہے یہ گراپ کھینچنا بی آر اور سیٹی کے بیچ میں ابھی ہاں پر کوششن اٹھتا ہے کہ بی آر کے انساء بی آر ہے ریبرس وائس میں اور ریبرس وائس میں ہے تو اس مینس نیگیٹیو ہوگا تو بی آر ہے نیگیٹیو اور کیپسٹرینٹ تو جنریٹ ہو رہی ہے تو کیپسٹرینٹ ہے پوسٹیو میں تو کیپسٹرینٹ ہے پوسٹیو میں کیپسٹرینٹ ہے پوسٹیو میں اور بی آر ہے نیگیٹیو میں اس لیے کس قوارڈرینٹ میں بنے گا اس سیکنڈ قوارڈرینٹ میں بنے گا قوارڈرینٹ آپ نے میتس میں پڑے ہوں گے ایسی فرسٹ قوارڈرینٹ سیکنڈ قوارڈرینٹ تھرڈ قوارڈرینٹ اور کونسا فورت قوارڈرینٹ یہاں پر ایکس ایکس ہوتا تھا یہاں پر ایکس وائی ہوتا تھا یہاں پر مائنس ایکس ہوتا تھا اور یہاں پر مائنس وائی ہوتا تھا تو یہاں پر مائنس ایکس ایکس پر تو مائنس میں ہے بی آر اور وائی ایکس ایکس پر کیپسٹنس ہے اس لئے سیکنڈ کواڈرینٹ میں گراہ جائے گا تو ہمیں یہاں لکھ دینا مائنس بی آر ریورس وائس بالٹیج یہاں پر لکھ دینا سی تھی اچھا کیپسٹر کی کیپسٹینس کو پیکو فیرر پی ایف لکھا ہے یہاں پر پی ایف کا مطلب وہ پیکو فیرر ہوتا جب یہاں پر کوئی بالٹیج نہیں دے رہے ہوں گے تو کوئی کیپسٹینس نہیں ہوگی یعنی اس پر تھوڑی سی بڑھا دیں گے ہم بالٹیج کو تھوڑی سا بڑھائیں گے تو یہاں پر کیپسٹینس بہت زیادہ آئے گی تھوڑی سا بھی بالٹیج بڑھائیں گے ریبر سوائس میں کنیٹ کریں گے تو دیپلیشن لیئر تھوڑی سی بڑھ جائے گی تھوڑی سی تو جب تھوڑی سی ہوگی دیپلیشن لیئر اس کی بیلو کیا ہوگی وڈ کی بیلو بہت کم ہوگی تو کیپسٹینس کی بیلو سی ٹی کی بیلو بہت زیادہ ہوگی کیپسٹینس کی بیلو کتنی ہوگی لگ بھگ اسٹارڈنگ میں اتنی ہوگی کتنی 300 پیکو پیرٹ ایف پروکس لگ بھگ لیکھا ہے 300 اور 100 یہاں پر جو بھی لگ بھگے کم بڑھ ہو سکتی ہے تو یہاں پر ہم 300 مال لیتے ہیں سٹارڈنگ گے یادی بی آر بولٹیج کو بڑھائیں گے بی آر کو ریور سوائس بولٹیج کو دیپلیشن لیئر کی چوڑائی اور بڑھے گی جب اور بڑھے گی تو ڈبلو دی بڑھے گا تو کیا ہوگا آپ کا سی ٹی کی کیا بیلو ہوگی کم ہوگی یادی بی آر کی بیلو بڑھائیں گے تو سی ٹی دھیرے دھیرے کم ہوگا بی آر مائنس ٹو بولٹ ہو جائے گا مائنس ٹو بولٹ ہو جائے گا یہاں پر مائنس ٹو مال لیتا ہوں میں یہاں پر مائنس ٹکس بولٹ ہو جائے گا تو یہ گراب آپ کا دھیرے دھیرے یہاں سے لانا ہے اور یہاں پر یہاں سے چھوڑ دینا ہے اس سے اوپر تھوڑی سے ٹچ نہیں کرنا اس چیز کو دھیان رکھیں کوشش کریں کہ یہاں بھی ٹچ نہ ہو اور یہاں بھی ٹچ نہ ہو یہ گراف کہیں پر بھی ٹچ نہیں ہونا چاہیے اور یہ گراف کس ریسپیکٹ میں کھینچا گیا سی ٹی ایکول ٹو ای اپ سائیڈن اے اپون ڈبلو ڈی یہ جو ہے یہ گراف ہے جو کس کا ہے یہ گراف جو فارمولا ہم نے لکھا تھا اس کا ہے گراف اس لیے یہاں پر لکھ بھی سکتے ہیں وہاں تو لکھا ہی رہے گا تھیوری میں یہاں پر بھی اس کو لکھ سکتے ہیں یہ ہمارا کیا ہے اہ ہمارا رف work ہے یہ ہمارا کیا ہے یہ رف work ہے یہ بھی ہمارا کیا ہے یہ رف work میں چلا گیا تو یہ تو ہو گیا ہے آپ کا ڈائیوڈ کا گراف ایسے کھچے گا اس طرح سے ایسے آئے گا یہاں سی ٹی لینا پک کو فیرد میں 300 پک کو فیرد جو یہاں پر چھوڑیں گے وہ 100 پک فیرد ہوگا یہ فکس نہیں یہاں پر 200 بھی لکھ سکتا تھا یہاں 50 بھی لکھ سکتا تھا یہاں پر 200 لکھ سکتا تھا یہاں پر 100 لکھ سکتا تھا تو یہ فکس نہیں ہے لگ بھگ اپروپسین مائنس 6 بولٹ یہاں پر لکھ دینا ہے یہاں پر کم بڑ کر دیں گے تھوڑی بہت چلے گا اس کے بعد آتی ہے اپلیکیشنز بیر ایکٹر ڈائیوڈ کا یوز کہاں ہوتا ہے جتنے ناموں سے جانا جاتا تھا سب نام سمجھ میں آگئے ہیں ایک چھوڑ کے ٹیوننگ نہیں آئی سمجھ میں ٹیوننگ ڈائیوڈ اس کو کیوں بولتے ہیں اس کا ملے گا آنسر آپ کا جب ہمیں اپلیکیشنز کی بات کریں گے تب بتائیں گے اپلیکیشنز آف بیر ایکٹر ڈائیوڈ بیر ایکٹر ڈائیوڈ کو کہاں کہاں یوز کرتے ہیں تو دیکھئے آٹومیٹک ٹیوننگ سرکٹ میں ٹیوننگ سرکٹ میں ٹیوننگ سرکٹ کیا ہوتا ہے جو ہم ٹی وی یا ریوڈیو چلاتے ہیں تو آپ جو کہتے ہیں چینل بدل دو یہ چینل نہیں ہے چلیے تو وہ ٹیوننگ ہی ہوتی ہے ٹیوننگ کرنے کا مطلب کیا ہے ہاں پر بینڈ بنے ہوتے ہیں ہر ایک چینل کا ایک بینڈ ہوتا ہے فرکینسی بینڈ ہوتا ہے اتنی رینج سے اتنے رینج میں ہی وہ بینڈ کام کرے گا اگر آپ نے چینل بدل دیا ریموٹ سے پہلے تو ہاں سے ہی بدلا جا اب ریموٹ سے چینل بدلا آپ نے تو ایک بینڈ چھوڑ دے گا وہ دوسرے بینڈ میں چلا جائے گا آج تک چینل ہٹ جائے گا اور جی ٹی بھی آ جائے گا کیلئے جی نیو جا جائے گا چینل آپ کا بدل جائے گا مطلب بینڈ بدل گیا میس آپ نے کیا کیا اندر ٹیوننگ اور ٹیوننگ کا مطلب ہے وہاں پر کیا ہوگا جی رینج سے بدلا آپ اندر کیا ہوگا کیا پیسٹینس چینل ہو گئی تو وہاں پر یہی والی کیا پیسٹینس کا یوچ کرتے ہی ہم کہ اس میں آٹومیٹک ٹیوننگ سرکیٹ میں جتنا بولٹیج کم بڑھ ہوتا وہ اتنے ہی ٹیوننگ کی فرکینسی ہے جو آپ نے آپ ایڈجسٹ کرتا رہتے اس لیے آٹومیٹک لگا ٹیوننگ سرکیٹ ٹیوننگ سرکیٹ کی طرح اس کا یوچ کیا جاتا ہے اس لیے اس ڈائیوڈ کا نام رکھ دے ٹیوننگ کی طرح یوچ کرتے ہیں اس لیے اس ڈائیوڈ کو رکھ دیتے ہیں ہم کہ ٹیوننگ ڈائیوڈ ہی بول دیتے ہیں اس کو یہ اپلیکیشن میں آپ کو آنسر ملا ٹیوننگ سمجھ گئے ہوں گے چینج کرتے ہیں بیٹی چینج کرتے ہیں ریڈیو میں آپ گھمایا کرتے تھے یہ والا آکاس واری نہیں سننا یہ نہیں سننا ہے ایف ہم سننا ہے بینڈ سننا تو وہ بینڈ بدلا کرتے تھے تو جب وہاں پر بدلتے تھے فرکینسی جو بدلتے تھے آپ گھماتے تھے اس کو ایسے ایسے تو ایک لینڈل چلا کرتے تھے اوپ اور نیڈل سے کچھ نہیں ہوتا وہ ٹوڑ بھی جا تو کوئی فرق نہیں اندر تو لگا ہے نا کیپسٹر بیریبل کیپسٹرنس تو اس کی بجے سے ہوتا تھا ٹھیک ہے نا ان ٹی وی ریسیور جو ہم بتا رہے تھے ٹیوننگ سر کے چینل بتا رہے ہیں تو ان ٹی وی ریسیور میں بھی یہی لگا رہتا ہے ڈائیوڈ کیپسٹرنس بیریکٹر ڈائیوڈ ان ایف ہیم نیکسٹ آیا ہے ایئر جسٹیوڈ بینڈ پاس فلٹر بینڈ پاس فلٹر ہم نے بتایا تو ہر ایک چینل کا پرٹکولر بینڈ ہوتا ہے بینڈ پاس فلٹر یہ نیچے کا بھی بینڈ چھوڑ دیا مطلب اس نے کیا کیا نیچے کا بھی بینڈ چھوڑ دیا یہ ہے مطلب یہاں سے لے کے جیرو تھی یہاں پر اتنے ٹین میگا ہرچ کی فرکینسی سے نیچے کی فرکینسی کو چھوڑ دیا یہاں پر ٹونٹی میگا ہرچ کی فرکینسی ہے اس کو بھی چھوڑ دیا صرف اتنے بینڈ کو کیا کر دیا اس نے اتنے بینڈ کو پاس کر دیا اس کو کیا بولیں گے بینڈ پاس فلٹر بی پی ایف بینڈ پاس فلٹر لوگ اس بینڈ کو بھی اس چینل کو چھوڑ دیا اس چینل کو چھوڑ دیا پرٹکولر اس چینل کو وہ اتنے چینل کا ایک بینڈ بنا ہوتا ہے اس لیے اس کو بینڈ پاس فیلٹر کی طرح ایسے بی بینڈ پاس فیلٹر بینڈ پاس فیلٹر بی پی ایف لگ دیتے ہیں سوٹ میں ایف سی ایف سی آٹومیٹک فرکینسی کنٹرول آٹومیٹک فرکینسی کنٹرول کا مطلب کیا ہے جیسا وہاں سے شیگنیل آئے گا وہ آٹومیٹکیلی ایئر جیسٹ کرتا رہے گا estem کو اس کو بولتے ہیں آٹومیٹک فرکینسی کنٹرول کہاں یوج ہوتا ہے ریڈیو ریسیور جس کی ہم بات کر رہے ہیں ٹیوننگ سرکٹ ٹی وی میں بھی ٹیوننگ ہوتی ہے ریڈیو میں بھی ٹیوننگ ہوتی ہے جہاں پر کسی پرٹکلہ بینڈ کی فریکنسی کو آپ کو ریسیب کرنا ہے وہاں پر ایک کیپسٹینسی اوج کیے جائے گی اس لیے ای 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 سی بولتے ہیں آرٹومیٹک فریکنسی کنٹرول وہ یہ کہاں ہی اوج ہوتا ریڈیو ریسیور جو آپ ریڈیو آپ تو ریڈیو دیکھنے کو نہیں ملتے ہوں گے تو ریڈیو جو ہے پہلے بہت چلا کھاتا جب ٹی وی نہیں تھی مارکیٹ میں ٹھیک ہے تو یہ ہوگئے اپلکیشن لاشٹ پوائنٹ بٹا ہے ایک کوہ بیلینٹ سرکٹ آف بیریکٹر ڈائیوڈ یہ تمہارے سلیوہ سمجھ نہیں ہے اگر آپ ہیں تو اس کو چھوڑ سکتے ہیں یا آتا ہے تو ایک کوہ بیلینٹ سرکٹ اس کو تھوڑی سے سمجھ لیں چھوڑنا ہے تو آپ یہاں تک اپلکیشن تک چھوڑ دیں اس لیے اس کو ہم نیچے لے کے آئے ہیں یہاں پر دیکھئے یہ ڈائیوڈ جو بھی بنا ہے کسی نہ کسی مٹیریل سے بنا ہے اسے سیمی کنگر مٹیریل سے پورے سیمی کنگر مٹیریل کا دیکھا تو اس کا ایک ریڈیسٹینس ہوگا ٹوٹل ریڈیسٹینس یہ والا آر ایس جو جو ہے اس کو کیسا ہے Rob suffering resistance اب آتے ہیں بات यہاں پر جب ڈائیوڈ کو ایوش کیا جائے تو اس میں ڈبلیسٹین لیئر بنے گی جب اس میں ڈبلیسٹین لیئر بنے گی تو کیا ہوگا یہاں پر ایک ڈبلیسٹین لیئر کم بڑھ ہوگی تو اس میں ریڈیسٹینس بھی کم بڑھ ہوگا اس میں ہرے لوگ 말씀� الگ ریور itt ریسٹینس اس کو بہتے ہیں آر آر کا مدرہ ریبرس ریجیسنس سننے اس کو لکھنا نہیں ہے سب بنانا ہے اس کی بیلو گریٹر دین اور ایک پلٹو اون میگا اوم تو میگا اوم بھی لکھ سکتے تھے ہاں پر فکس نہیں ہے تھوڑی سا پیری ایسن ہوتا ہے اور اس کے پیرلیل میں لگا دی ہے اس کے سنٹ میں آپ پیرلیل لگا دی ہے سی ٹی سی ٹی کیا ہے وہی کیپسٹر جو ہم نے یہ بنایا تھا یہ والا اب وہاں پر کیپسٹر کا سیمبل اتنا سا بنا دی ہے ہم نے بیریابل کیپسٹرینس جو جس کی یہ ہیڈنگ ہے آپ ہی بیریکٹر ڈائیوڈ ہے بیری کیپ ڈائیوڈ یہ والا یہ کیپسٹرینس آگئی اس کے پیرلیل میں ایک ریجیسٹرینس ریورس ریجیسٹرینس یہ مینو فیکچرنگ ہے جیو گرافی ریجیسٹرینس کہلاتا ہے اس میں جب ہائی فرکنسی پر کام کراتے ہیں تو ہائی فرکنسی کی سگنل میں انڈکٹینس آ جاتی ہے انڈکٹر کیسے بنتا ہے ایک بائیر کو اگر ایسے ایسے آپ لپیٹ دیں تو وہاں پر ایک انڈکٹر کی پتہ ہے کنڈلی جو ہے آپ کی اسپرنگ کی طرح اگر بائیر بن جائے کنڈکٹنگ بائیر تو وہ انڈکٹر کا کام کرتا ہے اس لیے انڈکٹینس کے بھی گناتے ہیں کیونکہ ان کا یوج جو ہوتا ہے بہت ہائی فرکنسی پر یوج ہوتا ہے کونسے کلو ہرج میں نہیں میگا ہرج میں گیگا ہرج میں یوج ہوتا ہے تو اس میں سیدھے بائیر میں بھی how we can cheat کریں گے تو انڈکٹنس کے گناہ جائیں گے لیکن دیں لیکن پر لوڑ پیڑتا ہ peeling کی طرح بن جائے اور bee consistently لکھا ہے ملےภینس اگر سمجھ میں نہ آئے تو آپ یہاں پر لکھ سکتے ہیں این کا مطلب ہے نینو نینو ایچ کا مطلب ہے ہینری نینو ہینری بولتے ہیں اس لیے این ایچ لکھ دیا ہے کہ فول پارم نہیں لکھنے کے ضرورت ہے یہ ایک کوبیلینٹ سرکیٹ ہے جو ریل میں اس کا جو یہ ایک چول ہنڈیڑ پرسنٹ صحیح بنے گے ایک کوبیلینٹ سرکیٹ ہے یہ سمپلیسٹی تھی تو یہ ہو گیا ہے آپ کا اس کا جو ہے ایک کوبیلینٹ سرکیٹ بھی ہو گیا ہے اپلیکیشن بھی ہو گیا ہے اوکے تھینکیو تھینکیو